موسکار محمد عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپین نائی نیوز اسپین نائی نیوز میں آج آپ کو بتائیں گے کہ اسمریتی رانی آخر آگ ببولا کیوں ہوئے اسمریتی رانی اتنی گصہ کیوں گئی جو لوگوں کو لگا کہ وہ بخلا گئی ہے اسمریتی رانی کی اس گصے کو دے کر بی جے پی حیران کیوں ہو گیا یہ ان تمام سوالوں کا جواب میں تو آپ کو بتاؤں گا ہی اور ان کا بجبتے ویڈیو بھی دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے سنسد میں وہ سنسنی مچا دی سنسد میں جب اس کا بیان آ رہا تھا اسمریتی رانی جب کہہ رہی تھی سونیا گاندھی پہ تو جتنا بیپکش میں تہلکہ نہیں مچ رہا تھا جتنا بیپکش میں شور شرابہ نہیں ہو رہا تھا اس سے زیادہ شور شرابہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ شور شرابہ دراصل جو ہے وہ اسمریتی رانی یا ایک کو لے کر بی جے پی میں ہو رہا تھا آج یہی بات کریں گے اس پورے شو میں اور آپ کو بتائیں گے کہ اسمریتی رانی نے ایسا کیوں کیا اسمریتی رانی کے حلہ سے بی جے پی میں کیا فرق پڑنے والا ہے یہ تمام چیز بتاؤں گا لیکن میں چاہا رہا ہوں کہ یہ بتانے سے پہلے ان کو غصہ کیوں آیا ان کا خون کیوں خولہ وہ آگ بابولہ کیوں ہو گئی یہ تمام چیز میں بتاؤں اس سے پہلے میں چاہا رہا ہوں کہ ایک ویڈیو ہی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ساری تکلیفیں ساری سمجھیں ہیں آپ سمجھ جائیں کہ دراصل اس کا پیچھے کھیل کیا کیوں اسمریتی رانی آگ بابولہ ہوئی تو چلی سب سے پہلے ہم آپ کو سناتے ہیں درشکوں کو اسمریتی رانی کا وہ بیان حالانکہ پرانا ہے تین چار دنوں کا سنسد میں جو ہنگامہ ہوا تھا اور اب تک اس کو لے کر چرچائے ہو رہی ہیں بی جے پی میں کیا چرچائے ہو رہی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں لیکن اس سے پہلے آئے اسمریتی رانی کا یہ بیان سنیں ادھیاکشی جی آج اس صدن میں کانگریس کے ایک ایسا نیتا ویراجمان ہے جنہوں نے راشت کے سربوچ سمویدھانی پد پر ویراجت دراؤپدی مرمو جی کا صدن کے نیتا ہونے کے ناتے سڑک پر جا کر اپمان کیا اس راشت کا یہ گورب ہے کہ اگر نے نریندر بھائی موڈی نے پچھتر سال کی آزادی میں پہلی بار ایک گریب آدی واسی مہلا کو راشترپتی پد کا امیدوار بنایا راشترپتی پد کا امیدوار بنتے ہی دراؤپدی مرمو کانگریس پارٹی کی گھرنہ کا کینڈر بنی کانگریس کے پرش نیتاؤں نے دراؤپدی مرمو کو کٹ پتلی کہا کانگریس کے گھرنٹکار کرنے والے پرش نیتاؤں نے دراؤپدی کو امانگل کا پرتیق کہا اور کل کانگریس کے نیتا صدن نے دیش کی راشترپتی کو راشترپتنی کہہ کر سمبودھت کر ان کا امان کیا کانگریس پارٹی آدی واسی مہلا کا یہ سممان پچھا نہیں پا رہی کانگریس پارٹی غریب پریوار کی بیٹی دیش کی راشترپتی بنے اس کو پچھا نہیں پا رہی کانگریس پارٹی کے اس نیتا کو اپنے اس قرط پر ایک پترکار نے ٹوکتے ہوئے کہا کہ آپ دیش کی مہا مہیم راشترپتی کا اپمان کر رہے ہیں لیکن تب بھی عدیر رنجن چودھری نے دراؤپدی مرمو جی کا اپمان واپس نہیں لیا آدھی واسی ویرادھی کانگریس مہلا ویرادھی کانگریس گریب ویرادھی کانگریس اب سپریم کمانڈر آب آم پورسز کا بھی اپمان کرتی ہے میں آج اس سطن میں ٹانگریس کی مکھاو راجوان ہے ان سے پوچھنا چاہتی ہوں لیکن松ی ہمار اس پوچھاں گریدیры نے اس کا مقابل میں ادام کردیا جو آپ کیا جو سوچھا ہے جو آپ کو کلیم راہی کرنے کے ساتھ عزید کرنے کے ساتھ ہے اپنا چلیمہ ساتھ ہے شکریم کنٹرین محلی مانگو ساتھ ، مانگو سونیا گاندھی آدھی واسیوں سے مانگو مانگو ساتھ سے مانگو خریب سے مانگو شرم کرو جس عورت نے پنچائت سے لے کر محلوان تک سممان کے ساتھ اس دیش کی زیوہ کی تمہارے پرشتیتہ سرک پر اس کا اپمان کرتے ہیں مافی مانگو سونیا گاندھی اس دیش سے اس دیش کے آدھی واقعوں سے اس دیش کی غریبوں سے اس دیش کی عورتوں سے مافی مانگو دیش کی راشترپتی کو اس پرکار سے افمانت کرنا دیتا سدن دوارا ادھیاکش مہدے مولی وہین سنسکار وہین راج نیتی کا پتیت ہے سرک پر اور سنسک پر مافی آج بارہ بجے تک لسٹ کی جاتی ہے تو آپ نے سنا بیان آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اس بیان کو لے کر کیا ہوا اس بیان سے آپ نے نوٹس کے ہوگا کہ دراصل اس مریتی رانی جو گصہ ہو رہی ہے جو آگ ببولہ ہو رہی ہے جو تل ملا رہی ہیں اس گصہ کا کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ اسے پیار سے بھی سلجھایا جا سکتا تھا جس کو لے کر وہ آگ ببولہ ہو رہی ہے یعنی ادھیر رنجن کو لے کر جو آگ ببولہ ہو رہی ہیں وہ دراصل جو ہے صرف اصرف ایک دکھاوا تھا اب آپ کو بتاتے ہیں بی جے پی میں کیا چرچائیں ہو رہی ہیں بی جے پی میں بات ہو رہا ہے کہ اس مریتی رانی اتنا آگ ببولہ ہوئی ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا گیا بی جے پی کے کسی نیتہ نے ان کے سمرتھر میں نہیں اترا سوائے نرمالا سیتہ رمن کے نرمالا سیتہ رمن جو ویتمنتری ہیں انہوں نے ادھیر رنجن کے بارے میں صرف کہا اس مریتی رانی کتنا آگ ببولہ نہیں ہوئی اسی کو لے کر اب بی جے پی میں ایک الگ بحث چھیڑتی نظر آ رہی ہے ایک الگ بحثی چھیڑ رہا ہے اب سونیا گاندھی کا خون کیوں کھولا وہ اس رئے کیونکہ اس مریتی رانی کی باتیں ان کو چوب گئے اس مریتی رانی کی باتیں سونیا گاندھی کو پریشان کر گئے اور وہ یہ والا don't talk to me may help you madam اور دوسرا ان کی بیٹی کو لے کر جو وہ پریشانی یعنی کہ اس مریتی رانی پر حملہ کانگریس بولا تھا اب ایک اور بیان آپ کو سنا آتا ہوں کہ آخر سونیا گاندھی دو انسان کو کبھی نہیں بھول سکتے ہیں ایک تو سمریتی رانی جس طرح سے ان کی باتیں چوبھی اور دوسرا ادھیر رنجن جن کے وجہ سے سونیا گاندھی کا اپمان ہوا کیا کہا تھا آخر جو ہے ادھیر رنجن نے کیوں آج اتنا باوال کا ہنگامہ کا جر بن گیا آئیے آپ کو ہم سنا آتے ہیں پہلے وہ بیان سنا دیتے ہیں پھر اس کے بعد چرچہ کریں گے آئیے ادھیر رنجن کو سنتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھئے ہندوستان کی راسترپتی کو جو بھی ہو چاہے کوئی برامین ہو چاہے کوئی آدھیواشی ہو ہمارے لئے راسترپتی راسترپتی ہوتے ہیں ہمارے لئے یہ سنمان اور صدقہ کا تک پد ہوتے ہیں کل ہم لوگ جب بیجوئی چوک میں آنگلوں نے رکھتے ہیں اس وقت کوئی پتوکاروں نے کچھا آپ لوگ کہا جانے کا کوشش کر رہے ہیں میں نے ان کو ترنگ کہا کہ راسترپتی جی کی گھر ہم جانا چاہتے ہیں راسترپتی سے ملنا چاہتے ہیں اچانک ایک بار راسترپتی نکل چکے کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے یہ راسترپتی راسترپتی کے نگدے پہ ادھر کئی جگہ پہ کئی سارے چچا ہو چکے ہیں اس لئے اچانک ایک باری یہ لفظ بھی کھلی صرف ایک باری تو ایک بار کیونکہ کل میں خود اپنا پارٹی کی طرف سے پیس میٹ بھی کیا ہے اس بیجوئی چوک میں آپ دیکھ سکتے ہیں کی پارٹی کی طرف سے جب مجھے کہنے کا آدیش دیئے تھے آمرین دکھار گئے سب میں نے کیا کہا سب دیکھیں لیکن اسی سمائیں وہ پترگار نے میرے کو کہا کی کیا راسترپتی میں نے کہا دیکھئے اب اس میں ہو سکتا ہے چوک میں نکل گیا آپ اس کو نہ دکھائے تو بہتر ہو دکھا دیا اور اس کے لئے بھوال مچا رہے ہیں میری چوک ہوئی ہے سب ایک بات پر لبز کیونکہ ایک لبز میں میں نے اچانک راسترپتی سے راسترپتی نکل دی اور اس کے لئے بھوال یہ بڑا تاجیب لگتے ہیں بڑا تاجیب اس لئے لگتے ہیں کہ جب بیجیو بیٹ پارٹی کے پاس کوئی ہمارے کھیلہ بول لے کے کچھ نہیں ہے تو یہ دھوڑتے ہیں کہ کوئی مسئلہ دھوڑتے ہیں اور اس کو یہ بہانہ بنا کے سمپلی دا ایشو is going out of proportion they are making mountain out of molhi by default only once تو آپ نے دیکھا دونوں بیانوں کو آپ نے دیکھا سمیرتی رانی کے بیانوں کو دیکھا آدھی رنجن کے بیانوں کو دیکھا اور یہی دونوں بیانوں کی وجہ سے سمیرتی رانی سونیا گاندھی کو معافی مانگنے پر مجبور کر دی سونیا گاندھی پر ایڈی کا سکنجا چل لہا ہے ان دنوں سونیا گاندھی کو دیکھ کر آپ سمجھ رہے کہ کیا لوچا ہے اور یہی وجہ ہے دیکھنا ہوگا کہ آخر کسی نے جھوکا نہیں ٹپنی بھی آگئیں کہ ان کا بار سے کوئی لینہ دینا نہیں ادھی رنجن نے معافی مانگ لے لیکن سمیرتی رانی اور سونیا گاندھی جو معافی کی بات ہوئی کسی نے نہیں مانگا دیکھتے ہیں کیا آخر کیا کچھ ہوتا چلی آج کے لئے تنا ہی مجھے دیجے جا جا تو اور آپ دیکھتے ہیں اس پین آئی نیوز نمسکر